بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیسی کی میٹنگ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی افسٹ ہے تو وہ مریم نواز ہے اصل میں آپ دیکھیں تو کل جب نیچر سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو علامیہ جاری ہوا اس نے عوض گرادی نون لیگ پر مریم پر پی ڈی ایم پر اور اسی لیے اب آپ دیکھ لیجئے کہ سارے الگ ہونے کو تیار ہے اب ہوا یوں ہے کہ مریم نواز نے اپنے باپ کو لندن میں کہا ہے کہ ابو انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے سہولت کار کے انہوں نے عمران خان کو ریلیف دینا ہے اور جو لندن پلان میں ہمارے ساتھ کمیٹمنٹس ہوئی تھی وہ ساری کی سارے اس وقت فیل ہو چکی ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی یعنی جو آچو بھی اس وقت پوری طرح ناکام ہے نہ وہ ریلیف دلوا سکرے اور نہ ہی وہ دلیا کے خلاف کوئی بڑا قدام کرنے میں اس وقت آگے ہیں وہ پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں نہ آپ کے آرڈرز لے رہے ہیں لہٰذا اس صورتحال میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ ہم شباہ شریف کو کہیں کہ وہ کھل کر عدلیہ کے سامنے توہین عدالت کر لے اور اگر ناہلی ہوتی ہے ہو جائے لہٰذا ہمارے پاس لاسٹ آپشن یہ بچتا ہے کہ اگر یہ معاملات نہیں ہوتے تو ہمیں کھل کر کھیلنا ہوگا ہمیں وہ سارے پلانس سامنے رکھنے ہوں گے وعدے کے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا اور اس کے بعد اگر بات نہیں بندی تو لاسٹ آپشن یہ ہے کہ ہم الیکشن کا بائیکارٹ کر دیں اور میسیف لیبل پر کیمپین جلائیں کہ عمران خان کو ان کے سہولتکار پہلے دن سے جتے وہ اب نئے سہولتکار آ چکے ہیں لہٰذا ہمارے خلاف سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے انہوں نے ہمیں الیکشن نہیں جیتنے دینا اور نہ ہی انہوں نے ہمیں الیکشن میں کوئی ریلیف دینا ہے جتنے وعدے تھے کہ پی ٹی آئی نہ ہل ہوگی عمران خان جیل جائیں گے اس کے بعد پارٹی تیتر ویتر ہو جائے گی وہ سارے کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے اب اصل میں این ایسی کی میٹنگ کے بعد جو مریم نواز کے سکھ حالت ہے وہ ہے بہت زیادہ افسر دیکھئے آج عارف علوی نے وہ بل واپس بھیج دیا اور کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے دائر اختیار میں نہیں ہے جس میں چیف جسٹس کے اختیارت وان ایٹی فور کو انہوں نے لیمٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ اتنا بڑا ان کے لئے جھٹکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کل ایک سبتین نامی شخص سے جو کہ پرلے درجے کا اجڑ اور کن تقدوں کا وہ مہرہ ہے یہ بھی سب جانتے ہیں وہ ایک کام سا نون لی گیا اور اس سے آپ ایک کام کروائیں اور کہیں کہ پرائیوٹ ایک کمپلین انہوں نے کروائی اور یہ اس کو کہا جارہا جی ریفرنس ہوا ہے ریفرنس نہیں ہوتا ریفرنس آپ نے صدر کو بجوانا ہوتا ہے صدر کے تروج آتا ہے اصل میں ایک پرائیوٹ کمپلین انہوں نے کروائی کہ جی اس کو ہٹایا جائے یہ فلانا کیا جائے یہ جو اب صورت حال اس وقت پیدا ہو رہی ہے وہ اصل میں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ بڑے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اب اصل میں ان کے باس کچھ نہیں رہا زیادہ سے زیادہ مریم نواز کیا کرے گی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ اس ماحول میں آ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شباہ شریف کھڑے نہیں رہی انہوں نے اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ تمہارا بھائی جس نے کمٹوینٹ کی تھی باجوا کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی فائنل آئیز ہوا تھا وہ سارے کا سارا معاملہ حکومت لیتے ہوئے ہمیں اس میں سے کوئی ریلیف نہیں ملا ہے نہ انہوں نے ہمارے لئے کوئی ریلیف چھوڑا ہے نہ ہمارے لئے کوئی ایسا راستہ چھوڑا ہے کہ ہم جا کر اتر سکیں میدار میں اب اصل میں وہ ایک اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ سارے کا سارا گیم پلان تھا ہمیں بے وکو بنایا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا فلانا ہوگا اور اب دیکھ لیں سارے کے سارے ہوائیں عمران خان کی طرف ہے دیکھیں پرابلم کیا ہوئی ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاص طور پر ائر فورس اور نیوی کے بارے میں جو چیف جسٹس نے ایک کماد دیئے تھے کہ بھئی اگر زود پڑی تو ہم ان کی سکیورٹی بھی لے سکتے ہیں دیکھیں اب تو صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں تو الیکشن ہونی رہے کہ جس سارے الیکشن ہو تو اس وقت تقریباً اگر آپ دیکھیں تو چوراسی ہزار پولنگ سٹیشن اور پنجاب میں زیادہ ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر اگر آپ ایک بھی پولنگ سٹیشن کو لے اور اس پر آپ دو فوجی تائنات کریں تو کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار الحمدللہ ہماری ساڑھ ساتھ لاکھ کے قریب فوج ہے تو الحمدللہ پانچ لاکھ ہماری ملکی حفاظت کے لیے رہے گی تو اس میں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے سو لہٰذا اس صورتحال کے اندر سب سے زیادہ جو اہم درین بات ہے کہ اب دھاندلی بھی نہیں ہو سکتی دیکھیں ایک چیز آپ سمجھئے عبران خان کی پاپولیلٹی اگر بل کو ریالسٹک ہو کر ہم بات کریں تو تقریباً چوہتر فیصد کے قریب ہے یہ سرویز کو آپ چھوڑ دیں کہ جو کم زیادہ بتا رہے ہیں اگر پولنگ ڈے کے اوپر آپ چھتر فیصد لگا لیں آپ دھاندلی بھی کرنے کی کوشش کریں تو میکسیمم جید جو دھاندلی ہو سکتی ہے وہ دس سے بارہ فیصد ہوتی ہے یہ وہ ہے جو اس دفعہ نہیں ہوگی باجوا کے دور کے اندر باجوا کی اتنی طاقت تھی اتنی طاقت تھی کہ پنجاب کا زمین الیکشن وہ نہیں جیت بھی تو عمران خان کی پریکٹیس ہوگئے کہ دھاندلی کو کیسے روکنا وہ ٹرانسفر بھی انہوں نے کیے اب کا معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے آج الیکشن کمیشن کو دس عرب روپیہ وزارت خزانہ نے جاری کیا ہے اور اب وہ الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے یعنی اب آپ روک نہیں پائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کی ناہلی کوئی بھی ادارہ افورڈ نہیں کر سکتا دیکھیں اگر وہ کسی ادارے کو حکم دیتے ہیں اب مثال کے تو چیف الیکشن کمیشنر اس نے یہاں تک ان کو بغام بھیجا ہے کہ دیکھو اگر میں چلا گیا توہین عدالت میں تو کوئی ایسا آ گیا کہ وہ بالکل ہی نیوٹرل ہو گیا تو تم لوگ فارق ہو جاؤ گے تو بہتر یہ ہے کہ اسی میں رہتے ہوئے کام کریں اور توہین عدالت کا معاملہ نہ ہو جائے کیونکہ سب سے بڑی تلوار جو لٹک رہی آرٹیکل سکس کی یا توہین عدالت کی کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر پر لٹک رہی ہے کہ بھئی آپ نے سارا کام کیا اب یہاں جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پریشان بیٹے ہیں کہ ہم نے کیسز کو آگے لے کر چلنا ہے آپ بہت بھی دھاندلی کر لیں دس فیصد کر سکتے ہیں اسے فہو بھی نہیں ہونے والی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دھاندلی والا سین ختم پھر بھی عمران خان کی دو تائیک سے چھاسٹھ فیصد تقریباً تیار ہے تو اب ایک بات بتائیے کہ کیسے آپ مینج کریں گی اتنا بڑے محسی پیمانے پر دھاندلی ہو ہی نہیں سکتی جب سارے سروے ریزرٹ بتا رہے ہیں کہ عمران خان چیسٹھ فیصد پپولارٹی کے ساتھ ہے تو آپ بتا دیجئے کہ سروے میں ہمیشہ کم رکھا جاتا ہے اور فائنل ورڈکٹ ہوتا ہے پولنگ ڈے کے اوپر جب لوگ اپنا غصہ نکالتے ہیں اس دفعہ لوگ نونلی کے خلاف ووٹ دینے کے لئے نہیں وہ کسی اور کے خلاف ووٹ دینے کے لئے عمران خان کو سپورٹ کرنے آ رہے اور سب کو بتا کہ اس دفعہ لڑائی کے ان کے ساتھ ہے تو اب یہ اصل میں سارے اپسٹ یہاں پر بیٹھے ہیں مریم نواز سے ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا جو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی چیز ریلیس کر سکتی ہے اور وہ کوئی ایسے معاملات ریلیس کروا سکتی ہے بات ایسی ریلیس کروا سکتی ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ معاملات کس طرف ہیں یعنی وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی جو ہمارے ساتھ معاملات تہہ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے کرنے والے کون تھے کیا ہوا تھا کیسے دیکھیں اس وقت وہ ہار چکے ہیں پوری طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو بائیک آٹ کا آپشن ہے وہ نون لیگ کے اندر بہت زیادہ بچینی پیدا کر رہا ہے کہ اگر آپ بائیک آٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پنجاب سے ایک سیڈ بھی نہیں لے کر جائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان نوے پچانوے یا اٹھانوے فیصد سیٹے ساری جیت رہے ہیں تو یہ تو فارق ہو جائیں گے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اتنی طاقت میں آ جائے گا کہ جس کی انتہا نہیں ہے اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ مشورہ آیا تو اس کو نون لیگ کے ایک سیریت ریجیکٹ کر رہی ہے کہ یہ کام نہ آپ کریں ابھی آپ پنجاب کے اندر سے پندرہ بیس فیصد جتنے بھی سیٹیں نکال سکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا لیکن اس صورتحال میں جب آپ الیکشن سے یہ آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ کا